مزیر خزانہ سینیٹر محمد عرنگزیت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اعتراض مصررت کر دیا کہتے ہیں کہ زیادہ عمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ ہوگا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 32 فیصد ہے مزیر خزانہ کا پوسٹ برجٹ پریس کانفرنس میں کہنا تھا ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانا ہے دس فیصر ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو ناقابل برداشت ہے ٹیکس ٹو جی ٹی پی کو تیرہ فیصد پڑے کر جانا ہے غیر دستاویزی دوائیشت کو ڈیجیٹرائز کیا جا رہا ہے یہ بات درست ہے کہ ٹیکسوں کی کمپلائنس اور انفورسمنٹ نہیں ہوئی ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی نون فائلرز کی اخترار شاید ہی کسی اور ملک پہ ہو نون فائلرز کیلئے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے نون فائلرز کیلئے بزنس ٹیکس ٹرانزیکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کا مقصد انہیں بھی ٹیکس نیٹ ملانا ہے پنجاب کا پانچ ہزار تین سو ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں اور پینشن کی مد میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان بفاق سے پنجاب کو سنتی سو ارب روپے ملنے کا امکان ترکیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز رمضان پیکش کیلئے تیس ارب سی بی ڈے کو آٹھ ارب روپے دیے جائیں گے تعلیم کیلئے چھ سو ارب سہت کیلئے چار سو چھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز وزیرالہ روشن گھرانہ کیلئے نو آشاریہ آٹھ ارب مختص کرنے کی سفارش ذرائع آمنن کی مد میں پنجاب میں محصولات کا حدف ایک ہزار ستائیس ارب روپے تک ہونے کا امکان سروش ڈیلیبری پر اخراجات کا تخمینہ آٹھ سو اکتالیس ارب روپے ہوگا مرونی قرضوں کے اداعیگی کے لیے ایک سو اکیس ارب روپے رکھے جائیں گے اپنی چھ اپنا گھر کے تحت سات ارب روپے مختص کرنے کی سفارش گرین پاکستان انیشیئیٹف کے لیے چالیس ارب روپے رکھے جائیں گے وزیراعلا پنجاب مری نواز کی زیرستدارت اجلاس میں صوبائی کابینا نے بجٹ کی منظوری دے دی اپوزیشن نے بجٹ اجلاس میں اتجاج کا پلان بنا لیا ماضی کے دوستوں کے درمیان برف پہ گلنے لگی وزیراعظم شہباز شریف جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پہنچ گئے جی آئی فے کے سربراہ نے وزیراعظم کا خیر مقدم کیا شہباز شریف نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی پیش کش کر دی وزیراعظم کہتے ہیں مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کے حفاظت کے لیے بورام جدوجہد کو فروغ دیا شہباز شریف جی سربراہ جیو آئی کے خیریت بھی دریافت کی اسلامباد ہائے کورٹ کا پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹری ایٹ کو ڈی سیل کرنے کا حکم توہین عدالت کی درخواست پر سما جسٹس سردار اجازت ساتھ نے بیلف کو سیکیٹری ایٹ ڈی سیل کرنے کے پھیج دیا عدالت کو آگاہ کرنے تک کیس کے سماعت میں وفا سی ڈی اے نے پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹری ایٹ کو سیل کیا تھا اسلامباد ہائے کورٹ کی جسٹس سمن رفات امتیاس نے پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹری ایٹ ڈی سیل کرنے کا حکم دیا تھا پی ٹی آئی سیکیٹری ایٹ ڈی سیل نہ کرنے پر چیئرمن سی ڈی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی تھی اسلامباد ہائے کورٹ کا عدد کیس پہ مرکزی اپیلوں پر ایک ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم سیشن جج افضل مجوکہ کو سزا موطلی کی درخواست پر دس دنوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت جسٹس میاغل حسن نے ریمارکس دیئے اگر اس کیس کو واپس بھی کیا جائے تو کیا ہوگا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی کیس منتقلی کی درخواست خارج کر دی آزادی مارچ کیس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور شیخ رشید بری اسلامباد کی ڈسٹرکن سیشن کورٹ کے جج ملک عمران نے محفوظ فیصلہ سرا دیا عدالت نے صداقت عباسی اور علی نماز آوان کو بھی بری کر دیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آزادی مارچ کی خلاف تھانہ آئین آئین میں مقدمہ درج تھا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ منپسند جج کے پاس کیسز لگوانا چاہتے ہیں ججوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش افسوسناک ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد کے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے کیسز منتقل کرنے کی حکومتی درخواست پر ای مارکس کہا مدائی بھی آپ پولیس بھی آپ پھر بھی انصاف کے توقع نہیں ملک کو مزاک بنا دیا گیا جو جج پسند نہ آئے اس کے خلاف تقریریں شروع کر دے یہ نیا ٹرنٹ شروع ہو گیا بتائیں کیا جج کی مخالف پارٹی سے رشتہ داری ہے یا اس نے پیسے پکنے ہیں جیل میں کون سا خطرہ ہے کیا ججز آسمان پر بیٹھ کر سمات کریں یہ کہاں لکھا ہے جج کے خلاف ریفرنس آئے گا تو وہ کام بند کر دے گا پرسیکوٹر جنرل پنجاب نے کہا ہمارا کسی جج کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں جس پر چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ پرسیکوٹر صاحب یہ حکومت کا ذاتی مسئلہ ہی ہے لاہورہائی کوٹ نے حکومت پنجاب کے بانی پی ٹی آئی اور شاہ بحمود قریشی کے کیسز کی دوسری عدالت منتقلی کی درخواستے دو دو جرمانی کے ساتھ خارج کر دی قوم اسمبلی کی چالیس قائمہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی قوم اسمبلی سیکیٹری ایٹ کے مطابق عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر آزاد حیثیت میں خزانہ سمیت اہم کمیٹیوں کے رکن بن گئے خواجہ آسے پر عمر ایوب خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بطا رکن شامل بیرسٹر گوہر اور سردار لطیب خوصہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا حصہ شیر افزل مروت کو قائمہ کمیٹی برائے سائنس ان ٹیکنالوجی میں شامل کر دیا گیا حنیف عباسی تلات و نشریات اور انسانی حقوق کے کمیٹیوں میں شامل پبلک اگاؤنٹس کمیٹی میں قوم اسمبلی کی اردیس قائمہ کمیٹیوں اور ہاؤزنڈ لائبریری کمیٹی کے ارکان کے نام فائنل اوپوزیشن میں سینٹ میں بجٹ پر بحث کا آغاز کر دیا سینٹر شبلی فرانس نے کہا ایوان میں نہ کوئی وفاقی وزیر ہے نہ حکومتی نمائندہ تقریر کرنا مناسب نہیں موجودہ حکومت غیر قانونی ہے یہ کیسے آئے سب کو معلوم ہے جو حکومت عوام کے ووڈ سے منتخب نہ ہو اس میں غیر قانونیت ہوتی ہے بجٹ میں کوئی اکانومک ویجن نظر نہیں آ رہا حکومت ملک کو بیکاری بنا دیا اردیس خرب کے زافی ٹیکس لگا کر آئی ایم ایف کا گلا گھموٹ بجٹ پیش کیا گیا قربانی سے چار روز پہلے غریب کے قربانی کر دی گئی شیخ رشید احمد کا ٹویٹ کہا شہباز شریف کا یہ تیسرا بجٹ ہے جس میں ریلیف کے بجائے عوام کو تکلیف دی گئی تنخبہ دار طبقے کو بھی ٹیکس سے معاف نہیں کیا گیا میں پھر کہتا ہوں دو مہینے بڑے اہم ہیں اگست میں کٹی کٹا نکل آئے گا دیکھنا ہوگا بھی پس پارٹی اس بجٹ کے خلاف کیا کردار ادا کرتی ہے بانی چیئرمن کی رہائے کے لیے تحریک انصاف کا کل ملگیر احتجاج کے اعلان وزیر خوراق خیبر پکنوخہ ظاہر شاہ کہتے ہیں احتجاج میں بانی کے خلاف بنائے گئے جالی کیسز کی بھرپور مضمت کی جائے گی کسی کو آئین اور قانون کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے وادیہ نیلم جیپ حادثے کے بعد آٹھ مزید لاشے کو دریائے نیلم سے نکال لیا گیا تین سیاہوں سمیت چار خانہ بدوش اور ایک مقامی نوجوان شامل جیپ کو مقامی رزاکارو سمیت ریسکیو ٹی نے پانچ دن بعد مل کر ڈھونڈ نکالا دو لاشے تحال نہ مل سکی ریسکیو آپریشن جاری کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پولیس موبائل میں آئے ساتھا لباس افراد کی پان کے کیبن سے لوٹ مار واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج ای بی نیوز سے حاصل کر لی ویڈیو کے مطابق پولیس ایک موبائل کیبن کے سامنے کھڑی ہے ایک ساتھا لباس شخص باہر جبکہ دوسرا دکان کے اندر سے ناقد رکم سگرٹ سمیت شاپر میں ڈالتا ہے اور ساتھا لباسی شخص کا چہرہ واضح جبکہ دوسرے نے ماسک پہنا ہے دکاندار کے مطابق اس کو ستر ہزار روپے سے زائد کا لقصان ہوا ہے یہی لوگ روا ماہ کی دو تاریخ ہو بھی مجھ سے لوٹ مار کر کے گئے اسلام علیکم ای بی نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن محبوب خبروں کی تفصیلات ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد